ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک سمراد کے تین بیٹے تھے اور چناو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ کس کو اپنا راجس سانتے تینوں بیٹے تیڑواں تھے ایک ہی سمیں پیدا ہوئے تھے ان کی عمر برابر تھی اس لیے عمر سے کچھ تیر نہیں ہو سکتا تھا تینوں پرتبہ سمپن تھے ان کے گروہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کون زیادہ پرتبہ شالی ہے اس لیے اُلجھن اور بڑھ گئی تھی تینوں شکتی شالی تھے ایک سے دوسرا بڑھ کر تھا تینوں جنگ کے میدانوں پہ پرکشت ہو چکے تھے اور صدا جیت کر لوڑے تھے ہارنا جیسے انہوں نے جانا ہی نہ تھا اب سمسیہ یہ تھے کہ سمراد کسے اپنا اُٹرہ دھکاری چنے کسے اپنا راجس سانتے سمراد نے ایک صوفی فقیر سے پوچھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک سمراد کے سامنے ایک سمسیہ کھڑی ہو گئی ان کے تین بیٹے تھے اور ان کو یہ چناؤ کرنا تھا کی راج جگ کسے سانتے لیکن سنسیہ یہ تھی کہ وہ یہ تیہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ تینوں بیٹے بہت ہی قابل تھے اور ہم عمر تھے کیونکہ تیڑوان تھے ایک ہی سمیں پیدا ہوئے تھے ان کی عمر ایک ہی تھی اس لیے عمر کے حساب سے تیہ کر پانا سمراد کے لیے مشکل تھا تینوں بیٹے پرتبہ شالی تھے یہاں تک کہ ان کے گروہ بھی یہ نہیں کہہ پاتے تھے کی زیادہ پرتبہ شالی کون ہے اس لیے الجھن اور بڑھ گئی تھی تینوں شکتی شالی تھے ایک سے بڑھ کر ایک تینوں جنگ کے میدانوں پہ جا کر جیت آئے تھے پتہ خاصل کر کے آئے تھے ہارنا جیسے انہوں نے کبھی جانا ہی نہ تھا اب سمراد کس سے اپنا اترادھکاری چنے اور کس سے اپنا راجز سانتے سمراد نے سوچا کافی سوچا اور پھر ایک صوفی فقیر سے پوچھا اس فقیر نے اپنے جھوپنے میں سلا کر فولوں کے بیجوں سے بھری ہوئی ایک بوری دیری سمراد کو اور پھر ان سے کہا سمراد سے کہا کہ یہ لے جائیے تینوں کو بیج باند دیجئے اور آپ تیل سریاترہ پہ چلے جائیے آپ ان سے کہیے کہ جب آپ لوٹ آئیں تو آپ کو بیج سرکشت واپس ملنے چاہیے اس میں سب سے زیادہ سفل ہوگا وہی آپ کے راجز کا اترادھکاری بھی بنے گا آپ اپنا راجز اسے سوم سکتے ہیں سمراد نے وہ بیج اپنے تینوں بیٹوں کو باند دیے اور پھر تیل سریاترہ کو چل پڑے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تینوں بیٹے ان بیجوں کا کیا کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سمراد نے صوفی فقیر سے بیجوں کی بوری لے کر اپنے تینوں بیٹوں میں باند دی اور ان سے کہا کہ جب وہ تیل سیاترہ سے لوٹ آئیں تو انہیں وہ بیج سرکشت واپس چاہیے اور پھر سمراد تیل سیاترہ کو چلے گئے پہلے بیٹے نے سوچا بیجوں کو سرکشت رکھنا ہے ایک ہی اپاہ ہے کہ انہیں لوہی کی تجوری میں بند کر دو کوئی چوہا نہ پہنچ جائے کوئی کیڑے نہ لگ جائے کوئی چورا نہ لے تو اس نے ایک لوہی کی تجوری میں بیج بند کر دیے مضبوط تالے جڑ دیے چابیاں بہت سمال کر رکھیں رات بھی سوتا تھا تو چابیاں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اپنے تکیے کے نیچے دوا رکھتا تھا کہیں جاتا تو چابیاں ساتھ لے جاتا کیونکہ ساری زندگی سارا بھوش ان بیجوں کے بچنے پہ تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سمرات کے دوسرے بیٹے نے سوچا کہ میں بھی تجوری میں بند کر سکتا ہوں ان بیجوں کو لیکن کہیں تجوری میں ہوا نہ لگی دھوک نہ لگی تو بیج سڑ جائیں گے اور پتا نے کہا تھا سمرات نے کہا تھا جیسے دے رہا ہوں ویسے ہی واپس کرنا کہیں بیج سڑ گئے تو میں مارا گیا اس لئے اچھا ہو کہ میں بیج بازار میں بیچ دوں پیسے سرکشت رہتے ہیں پیسے سرکشت رہیں گے جب پتائیں گے پھر بیج خرید لوں گا بیجوں بیجوں میں کیا فرق ہے جیسے یہ بیج ویسے اور بیج کوئی بیجوں پہ ہستاکشت تو ہے نہیں میرے پتا کے پہچان بھی کیا کر سکے گا سو اس نے بیج بیج دیئے پیسے زیادہ سرکشت رہ سکتے ہیں یہ سوچا دوسرے بیجے نہیں اور جب پتائیں گے تو دوبارہ بیج خرید لوں گا ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو تیسرے بیجے نے جا کر بیج اپنے محل کے پیچھے بگیچے میں بودھی اس نے سوچا بیج کا تو ارث ہوتا ہے سمبھاونا بیج کو بچانا یعنی سمبھاوناوں کو بچانا اور سمبھاونا بچتی ہے ایک ہی طرح سے کہ وہ واسطہ بھی کھو جائے سچ ہو جائے حقیقت بن جائے تیسرے بیٹے نے بیج بودھیے کچھ سمیے بعد جب سمرات تیر تھی آترا سے واپس لوٹ آئے تو پہلے بیٹے نے اپنی تجوری کھولی لیکن بیج سڑ گئے تھے جن بیجوں سے بڑے خوشبودار پھول پیدا ہو سکتے تھے اس تجوری سے کیول بدبو اٹھی سمرات نے کہا میں نے تجھے یہ بیج نہیں دیئے تھے یہ میرے بیج نہیں ہے جو میں تجھے دے گیا تھا ان میں بدبو نہیں تھی ان میں خوشبودار کی سمبھاونا تھی تُو نے سمبھاوناوں کو وکرت کر دیا تُو نے سڑا ڈالے بیج تُو ہار گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو سمرات تیر تھیاترہ سے واپس آ گئے اور پھر اپنے پہلے بیجے سے ملے اور دیکھا کہ بیٹے نے وہ بیج تجوری میں رکھ دیئے تھے اور وہاں پہ وہ سڑ گئے تھے اور تجوری سے بدبو آ رہی تھی بیٹے نے بیج سڑا ڈالے تھے اور سمرات نے اسے کہا کہ وہ ہار گیا سمرات نے دوسرے بیٹے سے پوچھا اس نے کہا ذرا رکیے میں بازار سے دوسرے بیج خرید کے لے آتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے آپ کے دیوے بیج بیج دالے اگر میں بھی انہیں تجوری میں رکھ دیتا تو وہ بھی میرے بھائی کے بیجوں کی طرح سڑ جاتے خراب ہو جاتے میں جاتا ہوں دوسرے بیج خرید کے لے آتا ہوں سمرات نے کہا لیکن وہ بیج وہی نہیں ہوں گے جو میں نے تجھے دیئے تھے وہ وہی نہیں ہوسکتے کیونکہ ان بیجوں پہ ایک فقیر کا آشیروات تھا ان بیجوں کو ایک فقیر نے چھوا تھا ایک بدھ پرش کے ہاتھ ان بیجوں پہ لگے تھے وہ بیج جو تم لاؤگے خرید لاؤگے وہ پہلے جیسے نہیں ہوسکتے اب تُو ان بیجوں کو کہاں سے لائے گا ہیرے بیج دیئے اب تُو کنکڑ پتھر لائے گا رہنے دے مت جا مت مہنت کر تُو ہار کیا اس کے بعد باری آتی ہے تیسرے بیٹے کی سمرات تیسرے بیٹے سے ملتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اس کے بعد سمرات اپنے تیسرے بیٹے سے ملے اور ان سے پوچھا کہ اس نے ان بیجوں کا کیا کیا تیسرے بیٹے نے کہا آپ میرے ساتھ مہل کے پیچھے آئیں کیونکہ بیج کا تو عرث ہی ہوتا ہے جو بڑھے جو بڑھے نہیں وہ بیج کیا جو پھوٹے انکورت ہو وہی بیج تو میں نے انہیں اور ترہن ہی سمالا میں نے انہیں بو دیا ہے آئیے دور دور تک پھولوں سے یہ بھگیا بھر گئی ہے اتنے پھول آئے ہیں کی پنچھیوں کو اپنے گھونسلے بنانے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی ہے ایسے لدے پھدے ہیں پھول میلا بھر رہا ہے اور راجے کی مجھے چنتہ نہیں ہے میں تو مست ہو گیا ہوں مالی ہو کر میرے لیے تو آپ نے کام دے دیا اب میں یہی کروں گا تو بھی میرا جیون دھنیا ہے بیجوں کو پھول بناتا رہوں گا اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے سمرات نے اپنے بیٹے کی بات سنی دھان سے سنی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سمرات نے دیکھا دور دور تک جہاں تک آنکھیں جاتی تھی نظر جاتی تھی پھول ہی پھول تھی خوش بھوڑ رہی تھی پھول ہواوں میں ناچ رہے تھے سمرات نے کہا کی تُو نے ہی کیول میرے بیج بچائے حالانکہ ایک ارث میں تو تُو نے بیج بلکل گواں دیئے کہاں ہے بیج لیکن ایک ارث میں تُو نے بچا ہی نہیں لیے تُو نے بہت بڑھا دیئے انمت گناہ کر دیئے اب ان پودوں پہ پھول آ گئے ہیں جلد ہی ان میں بیج آئیں گے ایک ایک بیج سے کرونوں بیج آ جائیں گے فقیر کے دیوہے بیجوں کو بچایا ہے یہی بچانے کا صحیح دھنگے دوستو منشہ ایک بیج ہے اور جو اس بیج کو پھولوں تک پہنچا دیتا ہے وہی حقدار ہے کہنے کا کہ میں منشہ ہوں تجوری میں بند کرنے کی یہی چیز نہیں ہے ان کا تیسرا بیٹا ان کا اترادھیکاری بن گیا اور اس سامراج کا مالک ہو گیا دوستو منشہ ہونا دللپ ہے کیونکہ سمبھاونا ہی دللپ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک سمرات وجہ یاترہ کو نکلا ساری دنیا کو وجہ کر کے فتح کر کے جب وہ لوٹ رہا تھا تب اس نے اپنے پتنیوں کو خبر بھیجوائی اس کی سو پتنیاں تھی اور اس نے خبر یہ بھیجوائی کہ جس کی جو مانگ ہو اس کی لئے میں وحی لیاں گا ننیانبے یعنی نائنٹی نائن پتنیوں نے اپنی اپنی مانگیں بھیج دیں کسی نے کہا کوہنور لیا نا اور کسی نے کچھ تو کسی اور نے کچھ اور ایک پتنی نے صرف اتنی خبر بھیجی کی تم جلدی گھر لوٹ آؤ بس اور کیا چاہیے تم آگے تو سب آگیا سمرات سب ہی کے لئے لیا جو جو جس نے مانگا تھا جنہوں نے کوہنور مانگے تھے ان کے لئے کوہنور ہیرے جوہارات سونے چاندی کے زیور جو جس نے مانگا تھا سب کے لئے لے آیا سب کو دے دیا لیکن گیا اس پتنی کے پاس جس نے صرف اسے ہی مانگا تھا باقی ننیانبے رانیاں حیران ہو گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو ایک سمرات وجہ یاترہوں کے نکلا ساری دنیا کو فضل کرنے کے بعد جب وہ لوٹا تو اس نے اپنے پتنیوں کو خبر بھیجوائی کہ جس کی جو مانگ ہے اس کے لئے وہ وہی لے آئے گا ننیانبے پتنیوں نے اپنی اپنی مانگیں بھیجیں کس نے کہا کوہنور لے آنا اور کس نے کہا اور کچھ کس نے کچھ اور مانگا ایک پتنی نے صرف اتنی خبر بھیجی کہ تم جلدی گھر لوٹاؤ بس اور کیچھائیے تم آگئے تو سب کچھ آگیا سمرات سبھی کے لئے وہ سب کچھ لائیا جو جو جس نے مانگا تھا جنہوں نے کوہنور مانگے تھے ان کے لئے کوہنور ہیرے جوہرات سونے چاندی کے زیور جو جس نے مانگا تھا سب کے لئے لے آیا سب کو دے دیا لیکن گیا اس پتنی کے پاس جس نے صرف اسے ہی مانگا تھا باقی ننیانبے رانیاں ہیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنے لمبے دنوں کے بعد آئے ہیں کیا کارن ہے کہ آپ نے اس ایک پتنی کو ہم سو میں سے چنا ہے وہ سب سے سندر بھی نہیں ہے وہ سب سے یوہ بھی نہیں ہے سمرات نے کہا اس کا کارن ہے کہ اس نے صرف مجھے مانگا تم نے کچھ اور مانگا تم نے کوہنور مانگے ہیرے جوہارات مانگے میں نے تمہیں دے دیئے تمہارا میرا ناتا وسطوں کا ناتا اس کا میرا ناتا دل کا ناتا تم نے جو مانگا تمہیں مل کیا اس نے جو مانگا مجھے وہ اسے دینے دو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشید دوستو آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کچھ ہوتا ہے تو بھی کیا ضروری ہے کہ آپ وہی دیکھیں جو ہو رہا ہے ایڈمن برک ایک بہت ہی بڑا ہسٹورین تھا بہت ہی بڑا اتحاسکار تھا وہ وشو کا اتحاس لکھ رہا تھا اس نے اتحاس لکھنے میں قریباً بیس بائیس ورش لگا دیئے تھے اور بائیس وے ورش یہ گھٹنا گھٹی کہ اس کے گھر کے پیچھے ہتیا ہو گئی وہ بھاگا بھاگا وہاں پہنچا شورگل سنا لاش پڑی ہوئی تھی ابھی آدمی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا ابھی خون گرم تھا ہتیارہ پکڑ لیا گیا تھا اس کے ہاتھ میں رنگین چھوڑا تھا خون سے لطپت اس کے شریر پہ خون کے داگ تھے رہا پہ خون کی دھارائیں بہ رہی تھی اور سیکڑوں لوگوں کی بھیڑی کٹھی تھی ہسٹورین ایڈمن برگ پوچھنے لگا لوگوں سے کیا ہوا ایک نے ایک بات کہی دوسرے نے دوسری بات کہی تیسرے نے تیسری بات کہی جتنے امہ اتنی باتیں اور وہ سبھی چشمدید گواہ تھے ان سب نے اپنی آنہوں کے سامنے یہ گھٹنا دیکھی تھی اتحاسکار ایڈمن برگ بڑی مشک میں پڑ گیا بڑی چنتہ میں پڑ گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایڈمن برگ ایک اتحاسکار تھا اور بائیس سالوں سے اتحاس لکھ رہا تھا دنیا کا ایک دن اس کے گھر کے پیچھے خون ہوا اور پھر وہ وہاں پہ گیا وہاں پہ سینکڑوں لوگ کھڑے تھے جب ایڈمن برگ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا تو ہر ایک نے الگ الگ کہانی بتائی الگ الگ بات بتائی اس خون کے بارے میں جتنے لوگ اتنی باتیں گھٹنا ایک ہی لیکن چشمدید گواہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس گھٹنا کا بیان کیا اور ہر بیان دوسرے سے الگ تھا ایڈمن برگ بڑی مشکل میں پڑ گیا بڑی چنتہ میں پڑ گیا وہ اپنے گھر کے بھیتر گیا اور اس نے بائیس سال محنت کر کے جو اتحاس لکھا تھا اس میں آگ لگا دی اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے ہتیا ہو آنکھ سے دیکھنے والے لوگوں کا سمو ہو اور ایک آدمی دوسرے سے سہمت نہ ہو راجی نہ ہو کہ کیا ہوا کیسے ہوا ہر ایک کی اپنی کتھا ہو اور میں میں اتحاس لکھنے بیٹھا ہوں ساری دنیا کا آدھیکال سے شروعات سے کیا میرے اتحاس کا ارد دوستو ہم وہی دیکھ لیتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس خون کی گھٹنا میں کوئی ہتیا رے کا دوست تھا اسے بات کچھ اور دکھائی پڑی اس میں سے کوئی جس کی ہتیا کی گئی تھی اس کا دوست تھا اسے کچھ بات اور دکھائی پڑی جو کسی کو بھی نہیں جانتے تھے اسے کچھ باتیں اور ہی دکھائی پڑی سب چشمدید گواہ تھے مگر کیا گواہ ہی دے رہے تھے ایک رات گوتم بودھ نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم جتنے لوگ یہاں ہو اتنی باتیں سن رہے ہو بولنے والا تو میں ایک ہی ہوں لیکن چونکہ سننے والے انیک ہیں اس لیے باتیں انیک ہو جاتی ہیں جیسے ایک ہی آدمی کھڑا ہو اور بہت درپند لگے ہو تو بہت تصویریں بنیں گے پھر درپند ہر درپند اپنے دھنگ سے تصویر بنائے گا دوستو آپ نے کبھی وہ درپند دیکھے ہوں گے کسی سرکس میں کسی میوزیم میں کوئی درپند آپ کو لمبا کر دیتا ہے کوئی موٹا کر دیتا ہے کوئی چھوٹا کر دیتا ہے کوئی ترچھا کر دیتا ہے ہمارا من بھی درپند کی طرح ہے من تو درپند ہے اور ہرے کے پاس الگ من ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو امریکہ میں ایک آدمی نے آٹھ بار پتنیاں بدلیں آٹھ بار شادی کی اور چکت ہوا یہ بات جان کر کی ہر بات چار چھے مہنے کے بعد اسے لگا کی میں نے پھر نئی شکل میں نیا موڈل نیا ایڈیشن پھر پرانی پتنی کھوش لی وہی کی وہی ناک نقش الگ ہے بال کے رنگ الگ ہے اونچائی الگ ہے لمبائی الگ ہے سب کچھ الگ ہے مگر نمالوم کیوں پتہ نہیں کیوں سب ماملہ وہی کا وہی ہے وہی کلح وہی پریشانی وہی جھگڑا وہی بے چینی بات کیا ہے دوستو بات سیدھی سی ہے بلکل ساپ ستری ہے کھوشنے والا وہی ہے جس آدمی نے آٹھ پتنیاں بدلی وہ آدمی وہی ہے تو وہ بار بار اسی طرح کی ستری کے پیار میں پڑے گا آپ کتنی ہی پتنیاں بدلیں آپ کتنی ہی پتی بدلیں آپ کتنی ہی دوست بدلیں آپ کے زندگی میں پیار سے ترپتی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جھیل میں کود کر چاند کو پانے کی کوشش کی طرح ہے آجائے تو دروازہ کھل جائے رہسیہ کا دروازہ کھل جائے اس دنیا کی کوئی بھی پریت آپ کا دل ہمیشہ کے لیے نہیں بھر پاتی یہی خوش قسمتی ہے بد قسمتی نہیں کیونکہ اگر اس دنیا کی کوئی پریت آپ کے دل کو بھر دے تو پھر آپ پیار کو کھوجیں گے نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا دوستو سردار واللب بھائی پٹیل فوجداری کے جانے مانے وکیل تھے ایک بار وہ فوجداری کے ایک معاملے میں عدالت میں پیروی کر رہے تھے معاملہ سنگین تھا اور ان کی ذرا سی اصاف دھانی ابھیق کو پھانسی دلا سکتی تھی وہ بہت ہی گمبیرت پور وقت اپنے ترک دے رہے تھے تب ہی کسی نے ان کے نام کا ایک تار لا کر انہیں تھما دیا واللب بھائی پٹیل نے تار کھولا پڑھا اور موڑ کر جیب میں رکھ دیا پھر انہوں نے اسی تنمیتہ کے ساتھ بحث شروع کر دی عدالت کا سمیہ سماپ تھوا تو وہ لپک کر باہر کی طرف چل دی ساتھی وکیر نے تیزی سے پاس آ کر واللب بھائی پٹیل سے تار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میرے پتنی کی مرتی ہو گئی ہے اسی کی سوشنا تھی ساتھی نے کہا اتنی بڑی گھٹنا گھٹ گئی اور آپ بحث کرتے رہے واللب بھائی پٹیل نے جواب دیا اور کیا کرتا وہ تو چلی کہ کیا میں اپنے ابھی کو بھی چلا جانے دیتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائی وں سے تہے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزی سوشی دوستو ایک بار سوامی ویوکانن ویدیش میں سیب خرید رہے تھے دکاندار نے خراب سیب دے دیئے تھے ایک بالک یہ سب دیکھ رہا تھا جب سوامی ویوکانن چلنے لگے تو اس بالک نے فورا سوامی ویوکانن سے رات نہ کی آپ یہ سیب مجھے دے دیں اور اس کی قیمت لے سوامی ویوکانن کو بالک کا ویوار کچھ عجیب سا لگا کارن پوچھنے پر اس بالک نے کہا یہ سیب خراب ہیں آپ اپنے دیش میں جا کر میرے دیش کی برائی کریں یہ میرے لیے ایران رہ گئے انہوں نے کہا مجھے تمہارے دیش پریم پہ گرف ہے میں تمہارے دیش کی برائی نہیں کروں گا بلکہ اپنے دیش کے لوگوں سے کہوں گا کہ اس دیش کا بچہ بچہ دیش پریمی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کنفیوشس چین کے مہان دارشنک تھے فلوسفر تھے جیون کے انتم چھڑوں میں جب وہ مرتیو شیعہ پہ پڑے تھے تب انہوں نے اپنے ششیوں کو خریب بلایا اور بولے ذرا جھانک کر تو دیکھو میرے مہم میں جیب ہے یا نہیں ششیوں کو یہ وچتر آگیا سن کر بڑی حیرانی ہوئی کنفیوشس نے اپنا موں کھولا ششیوں نے جھانک کر دیکھا اور کہا گردیو جیب تو صحیح سلامت ہے کنفیوشس نے پھر دوسرا پشنک کیا اور دانت ششیوں نے جواب دیا دانتوں کا تو نام ونشان بھی نہیں ہے یہ سن کر کنفیوشس سارے شش ایک دوسرے کا مہو تانک تے لگے تب کنفیوشس دھیرے دھیرے اٹھ پیٹے ہوئے بولے سنو بیٹو اس راز کو جان لو ورنہ اب تک کا تمہارا سارا گیان یوں ہی بیکار چلا جائے گا جیب ہے کومل اور سہنشی اس کارن اس کا استطیتو ابھی تک ہے دانت تھے کرور اور کٹھور اس لئے وہ نشٹ ہو گئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اچازت دیجئے گوڈ نائٹ شکرات رہی شبہ خیر